سینئر کانگریس لیڈر دیگویجہ سنگھ نے وزیراعظم نریندر موڈی اور وزیر داخلہ امی شاہ پر بڑا تنقیدی حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اسلامی کی سکولر زاکر نائک نے الزام لگایا ہے کہ کشمیر میں آرٹیکل تری سیونٹی کی حمایت کو لے کر ان کے پاس ایک نمائندہ پھیجا گیا تھا دیگویجہ سنگھ نے کہا کہ زاکر نائک نے الزام لگا ہے کہ پھیجے گئے موڈی حکومت کے نمائندے نے کہا تھا کہ اگر وہ سرکار کے اس قدم کی حمایت کرتے ہیں تو اس کے قلاف دیش سے غداری کے سب ہی معاملے واپس ہو جائیں گے اس پر دیگویجہ سنگھ بولے کہ اب وزیراعظم نریندر موڈی اور امی شاہ ان الزاموں کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں the indian officials they approached me for a private meeting with a representative from the Indian government and when he came to putrajaya in the fourth week of september 2019 to meet me he said that he is coming after personally meeting an unit of indian amit Shah اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک اچھانے ہوگے پرکے چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سکتے ہیں اور اس کے حالے اور محبوبی کے بعد میں اپنے کی جب پیشتے ہیں وہ می سے کہا کہ وہ میں پیشتے ہیں کہ میں مجھون سکتے ہیں کہ جب جب پیشتے ہیں جب جب رہے ہیں آرٹیکل 317 کشمیر مقدمیں واپس لے لیں گے اور وہ بھارت آ سکتے اس بات کو لے کر انہوں نے کھلاسہ کیا اور ان کو منع کر دیا کہ یہ میں سمجھوتا نہیں کروں گا کیونکہ یہ دھوکہ ہے کشمیر کے لوگوں کے خلاف اور سمیدان کے خلاف اب اتنا بڑا بیان جسے کی عمیت شاہ اور موڈی جی نے دیش دروہی قرار کیا جنگا وہ اگر یہ بیان دے رہا ہے تو ان کو اس کا کھنڈن کرنا چاہیے آج تک کھنڈن کیوں نہیں کیا گیا